بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم اخترق اور ویلا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں ناظرین تحریک انصاف کا لانگ مارچ آج چوتھے روز میں داخل ہو چکا ہے اور چوتھے روز کا اختتام گجرانوالا کے نوائی مقام کے اوپر ہوا کل سے تحریک انصاف کا لانگ مارچ اپنے پانچویں روز میں داخل ہوگا اور امکانات یہ ظہر کیے جا رہے ہیں کہ چار یا پھر پانچ تاریخ کو یہ لانگ مارچ راول پنڈی کو دستک دے گا اور اسلام آباد میں داخلے کے حوالے سے جو ہے وہ مذاکرات وفاقی حکومت کے ساتھ یا پھر یوں کہیں کہ اسلام آباد انتظامیہ کے ساتھ جو تحریک انصاف اسلام آباد کے صدر ہیں وہ کر رہے ہیں مذاکرات کی کیا آپ ڈیٹ ہے وہ آپ کو بتائیں گے اور ایک خبر سامنے آئی تھی کہ ایک بڑی پریس کونفیس کرائی جا رہی ہے جس میں اس بات کو ثابت کیا جائے گا کہ عمران خان کو لانے کے لیے ان شخصیت کا بڑا کردار تھا وہ شخصیت کون ہو سکتی ہے اس حوالے سے بہت ساری جو سپیکولیشنز ہیں وہ زیر گردش ہیں آج وزیراعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں پریس کونفیس میں کی اس پریس کونفیس میں انہوں نے کسان پیکج کی انونسمنٹ کی اور ٹریکٹرز بنانے والی جو کمپنیز ہیں انہوں نے ٹریکٹر کی قیمتیں کم کرنے سے انکار کیا تو حکومت نے یہ انڈسٹری اور اس ٹریکٹرز اس کی سنت سے جو وابستہ کمپنیز ہیں ان کو سبق سکھانے کے لیے جو ٹریکٹرز کی امپورٹس ہیں اس کی اوپر سے پابندی ہٹا لی ہے اور جو شخص بھی باہر سے ٹریکٹر منگوائے گا ایک ٹائم لائن مقرر کی ہے حکومت نے کہ پانچ سال پرانے ٹریکٹرز ہونے چاہیے کم از کم اور اس سے زیادہ نہیں اور اس کے اوپر جو امپورٹس ہیں وہ چارجز ہیں وہ پچاس پرسنٹ کام رکھی ہیں اس کے علاوہ سولر پینلز کے اوپر شفٹ کرنے کا اعلان کیا ہے جو تین لاکھ ٹیوب ویلز ہیں جو کہ بجلی کے اوپر چل رہے ہیں اور ان کے لیے بھی یونٹ جو ہے وہ جب تک وہ پینلز پر اوپر شفٹ نہیں ہوتے سولر پینلز کے اوپر تب تک تیرہ روپے فی یونٹ کے مقرر کیا ہے اور اس کے علاوہ جو پینلز ہیں وہ کرزوں اس کے لیے کرزے جو ہیں وہ دینے کا بیلان کیا ہے انٹرسٹ فری اور اس کے علاوہ باقی بھی جو سنت سے بابستہ یعنی زراد سے جو بابستہ لوگ ہیں اگر وہ کرزے بھی حاصل کرنا چاہے تو وہ کرزے بھی حاصل کر سکتے ہیں ایک حجوم پر پر حجوم پریس کانفرنس تھی وزیراعظم کی اور وزیراعظم کی پریس کانفرنس میں پہلا سوال ہی جنگ گروپ سے طالب رکھنے والے حنیف خالد صاحب نے کیا اور ان کا سوال کم اور جو ہے وہ تعریف کچھ زیادہ تھی جس کی اوپر سوشل میڈیا کے اوپر ان کے خلاف باتیں بھی کی جا رہی ہیں میرے خیال میں باتیں نہیں کرنے چاہیے حصال اضافر ہوں انیف خالد صاحب ہوں یا اس طرح کے اور جو کچھ کردار ہیں جنگ گروپ کے جو پرانے لوگ ہیں جو ماضی میں حواز شریف صاحب کے ساتھ یہی کرتے تھے اب حواز شریف کے ساتھ یہ کریں گے اور یہ سٹائل یہی لوگ نہیں پسند ہے آج بھی کئی لوگوں کو سوال کرنے کا موقع نہیں ملا کچھ لوگ اپنا پروٹسٹ بھی ریکارڈ کرا رہے ہیں لیکن سیاسی سوال ایک جب انہوں نے کیا لیکن ٹھیک ہے آپ کسان پیکج بھی دے رہے ہیں لیکن اس کسانوں کے ساتھ امن بھی چاہیے ان کا اشارہ واضح طور پر عمران خان کی طرف تاکہ ان کے لانگ بارچ کو تو وزیراعظم نے کہا کہ وہ سیاسی سوالوں کو جواب نہیں دیں گے ونہ یہ جو پریس کونفیس ہے یا جو یہ پیکج ہے اس کی کبرج نہیں ہو سکے گی سوال یہ ہے کہ وزیراعظم نے یہ سیاسی بات کرنے سے گریز کیوں کیا ہے سیاسی بات کرنے سے گریز کا مطلب یہ ہے کہ بیک دور مذاکرات چل رہی ہیں سابق وزیراعظم نواز شریف کا بھی ایک ٹوئٹ آیا اس کے اوپر سوشل میڈیا کو پر گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ ٹوئٹ جو ہے وہ مریم نواز نے اپنے باپ کے اکاؤنٹ سے کیا ہے اور اس پر انہوں نے کہا ہے کہ دو ہزار لوگ لے کے آ رہے ہیں میں نے اپنے وزیراعظم شباہ شریف کو یہ ہدایت کی ہے کہ ان سے یعنی کہ اس فساد اور فتنا مات سے کسی طور پر مذاکرات کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے دو ہزار لوگ ہوں یا پھر بیس ہزار یا پھر تیس ہزار لوگوں ان سے بات چیت نہیں کی جائے گی حالانکہ میری اطلاعات کے مطابق بلکہ بہت سارے اور صحافی بھی ہیں ان کی اطلاعات کے مطابق بیک ڈور بات چیت جاری ہے اور دوسری بات یہ کہ یہ لانگ مارچ جو ہے اس کو آپ اس اینگل سے نہ دیکھیں کہ ایک لانگ مارچ چروع ہوا ہے اور وہ لانگ مارچ ادھر آ کے ختم ہوگا یہ پی ٹی آئی کی یا پھر عمران خان کی یہ الیکشن کمپین کا مارچ ہے اس کو موبیلائزیشن مارچ کہہ سکتے ہیں آپ کیونکہ عمران خان اور تحریک انصاف ہلکہ وائز اپنی کمپین کرتے ہوئے آ رہے ہیں اس ایریے کے اندر جتنے بھی ہلکے آتے ہیں ان تمام کی جو ڈسٹرک کی تنظیمیں ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ جہاں جہاں عمران خان کا پڑاؤ پڑے گا اس مارچ کے لیے تو آپ نے وہاں پر بڑی لوگوں کی بڑی تعداد میں لوگوں کو جمع کرنا ہے جب عمران خان روات یا پھر اسلام آباد اور اسلام آباد کے قریب اور راولپنڈی کے حدود میں جب وہ پہنچیں گے تب وہ اعلان کریں گے کہ جتنے بھی ملک بھر سے کافلے تحریک انصاف کے آ رہے ہیں وہ اسلام آباد کے قریب یا جہاں پر مرکزی مارچ ہے وہاں پر پہنچیں تو پھر آپ کو نظر آئے گی ایکچول جو سٹرنٹھ ہے تحریک انصاف کے لانگ مارٹ کی آپ کے تحریک انصاف کی پاور کی اب بھی وہ لوگوں کو مولائز کر رہے ہیں ٹائم گین کر رہے ہیں اور اسی دوران بات چیت بھی چلا رہے ہیں کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو لانگ مارچ کرنے کی ضرورت کیوں پڑی ہے یہ اسمبلیاں ڈیزولو کریں یا پھر باقی معاملات کریں تو ان کے لیے عرض ہے کہ جی ٹی روڈ کے حلکے جو ہیں جو قومی اسمبلی کے ہیں وہ دیسائیڈ کرتے ہیں حکومت ہوگا اسمبلی کے نون کا ان حلکوں کے اوپر بڑا ہولڈ رہا ہے اب وہ ہولڈ تحریک انصاف اور عمران خان ختم کر رہے ہیں پہلی دفعہ تحریک انصاف الیکٹورل کمپین الیکٹورل جو سیاست ہے اس کے جو مین کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈومینز ہیں ان تک عمران خان پہنچے ہیں اور وہ جی ٹی روڈ ہے تو اب عمران خان کی ڈیریکشنز بڑی ستری ہیں صاف ہیں کلیر ہیں اور اس ڈیریکشنز میں عمران خان ٹھیک طریقے سے بھی کھیل رہے ہیں جو مذاکرات کی بات ہے مذاکرات بھی چل رہے ہیں اگر عمران خان گھر بیٹھے رہتے جلسے جلوس کرتے رہتے تو حکومت کی حکومت کے کانوں پر جون بھی نہیں رہنگنی تھی تو اب حکومت پریشان بھی ہے جو اطلاعات حکومت کو دی جا رہی ہیں وہ بھی بڑی خوفناک قسم کی ہیں ابھی یہ لانگ مارچ یا موبیلائزیشن مارچ جو ہے تحریک انصاف کا وہ اپنے راستے کی اوپر ہے مذاکرات کی باتیں شروع ہو چکی ہیں میری اطلاعات کے مطابق پچاس سے ساٹھ پرسنٹ سے زیادہ جو معاملات ہیں وہ تحریک پا چکے ہیں صرف الیکشن کی تاریخ یا پھر الیکشن کا جو مہینہ ہے اس کی اناؤنسمنٹ ہونا باقی ہے ایسے میں جو نواز شریف ہیں ان کا جو بیان ہے وہ کتنا امپیکٹ ڈال سکتا ہے تو اس کے لیے اتنے ہی عرض ہے کہ جن لوگوں کے پاس طاقت ہے جن لوگوں کے پاس پاور ہے جن لوگوں نے یہ ریجیم چینج کرایا وہ پریشان ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ زیادہ ڈپریشن میں ہیں اور انہی کی طرف سے کوششیں کی جا رہی ہیں مذاکرات کی اور عمران خان کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ ان سے ڈیل کرنے کی کوششیں میں لگے ہوئے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ نے ایک بڑی پریس کانفیمس بھی دیکھی ہوگی دی جی آئی ایس آئی اور دی جی آئی ایس پی آر کی تو اندازہ آپ خود لگا لیں کہ کنوں نے مذاکرات کرنے ہیں کس نے بات کرنی ہے تو ان کوارٹرز میں بات چل رہی ہے تو ایسے میں شباز شریف اور نواز شریف جو ہیں وہ اگر اپنی دعویٰ کرتے ہیں اپنی بات کرتے ہیں تو وہ میرے خیال میں irrelevant ہیں کیونکہ وہ اس وقت اس سارے معاملے سے irrelevant ہیں ان کو جو حکم ہوگا یہ بجا لیں گے تو اب سیچویشن کافی زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے حکومتی سرکلز میں اور پریشانی بھی بڑھتی جا رہی ہے آج بھی جو پریس کانفیمس کر رہے تھے ان کے بھی رنگ اترے ہوئے تھے اور وزیراعظم بار بار چیزیں بھول بھی رہے تھے کانفیجنس اپنا شو کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن کانفیجنس شو ہو نہیں پا رہا تھا آ تو چیف الیکشن کمیسنر اور دو میمران کی اوپر بھی ان کی پوزیشن بھی خطرے میں دکھائی دے رہی ہے اور عمران خان نے آج جو خطابات بھی کیے ہیں ان میں بھی چیف الیکشن کمیسنر تارگٹ تھے اور آہ ہرجانے کا جو لوٹس ہے یا پھر جو کاروائی ہے چیف الیکشن کمیسنر کے خلاف وہ بھی عمران خان نے اعلان کر دیا ہے کہ دس ارب روپے کی ہر جانے کی کاروائی جو ہے وہ چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف ہم شروع کرنے والے ہیں کیونکہ ان میں جو فیصلے میں میرے اوپر اجزام لگایا ہے تو شاکھانہ کا اس سے میری ساکھ متاثر ہوئی ہے تو معاملات بیلے قریب ہیں اگلے آنے والے جو کچھ دن ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ جو اونٹ ہے وہ کس کروٹ بیٹھے گا اور یہ جو سارا معاملہ ہے کس طرف جائے گا تحریک انصاف نے اپنے نوز پر کافی زیادہ کنٹرول رکھا ہوا ہے پی ٹی آئی نے نوز پر کنٹرول رکھا ہوا ہے لیکن پینک کی جو سیچویشن ہے وہ اس طرف حکومتی حلقوں اور ان کے جو جو ان کو چلانے والے ہیں ان کے طرف زیادہ ہے پریشانی ادھر زیادہ ہے اس لیے صلح کی کوششیں کی جا رہی ہیں لیکن بات اسی چیز کے اوپر اٹکی ہوئی ہے کہ الیکشن کا مہینہ کونسا آئے گا پی ٹی آئی کہتی ہے مارچ نہیں تو اپرل اس کے علاوہ آگے کچھ نہیں باقی باملات بعد میں دیکھے جائیں گے یہ تھی آج کی ویڈیو فریم افطر کوئی عزت دیجئے آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا اللہ حافظ